بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے بعد میں اسے تقریباً دو سے تین منٹ اسی پانی کے اندر اچھے سے اُبال لینے تک پکاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں میں اس کے اندر اسٹیج پر ایٹ کروں گی ادرک چونکہ میرے پاس ون ٹی سپون ادرک ہے یہاں چاپڈ ادرک ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑی سی دیر پکائیں گے اور یہاں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون آپ اس کے اندر بلیک ٹی ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا آوے کو اچھے سے پھینٹوں گی پھینٹنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے تو آپ اس کو پھینٹ لیجئے گا یہاں میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون شوگر آپ شکر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں تھری کپس آف ملک تین کپ میں یہاں دودھ کے ڈال کے اس کو اچھا سا اُبالانے تک پھینٹوں گی پھینٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جتنا بھی بلیک ٹی اور آپ نے ادرکہ جو اس کے اندر یوز کیا ہے وہ ساری چیزیں تمام اس کے اندر اچھے سے پک جاتی ہیں تقریباً تین سے چار منٹ مزید اس کو میں لو فلیم پر اسی طریقے سے اُبالانے تک پکاؤں گی آج کل سردیوں میں یہ بہت ہی بینیفیشل ہے آپ اس کو مسترائی کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی سے ہماری چائے پک کر تیار ہو جکی ہے آپ اس کو مارننگ میں لیں ایوننگ میں لیں کسی ٹائم بھی آپ آج کل اس کو یوز کریں ونٹر سپیشلٹی ہے اس کو آپ مسترائی کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلی سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر دس ویڈیو تو یور فیملی اور فرینڈز اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دیر سرہ حیال کیجئے گا فی امان اللہ